اسلام علیکم جس کی بہت زیادہ روشنی ہو نیکسٹ میں ہے گولڈ سونا ایک یلو میٹل ہوتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے ہنگ میں ہے نیکسٹ میں لٹکا ہوا سب سے اوپر فکس ہوتا ہے اس لیے اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ ازاد ہوتا ہے فری ہوتا ہے لینٹنز لالٹینو کو کہتے ہیں ایک لائٹ ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے کنٹینر کی جو بنی ہوتی ہے گلاس کی یا پیپر کی that usually has a handle for carrying جس کے اوپر ایک handle ہوتا ہے پکڑنے کے لئے نیکسٹ میں ہے سیلور چاندی ایک شائنی گرے میٹل ہوتا ہے چمکدار جو بہت قیمتی ہوتا ہے روٹیٹ ایک نیکسٹ میں کسی چیز کی گرد گھومنا حرکت کرنا کسی فکس پوائنٹ کے گرد جو چاند ہے وہ روشن ہوتا ہے چاندی جیسے چاندی ہو the sun shines bright as gold سورج چمکتا ہے جیسے کہ سونا and both are very lovely اور بہت ہی پیارے ہیں دونوں and very very old اور بہت بہت پرانے God hung them up as lanterns اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹکایا ہوا ہے اوپر لال ٹینوں پر اسمانوں پر اسمان سے نیچے فورال بنیدس کے اسمان سے نیچے and nobody can blow them out اور کوئی بھی اس کو بجا نہیں سکتا for they are up too high کیونکہ وہ بہت اونچے ہیں شارلٹ ڈیوٹ کول did you know کیا آپ جانتے ہیں the earth rotates around the sun جو زمین ہے وہ سورج کے گیت گھومتی ہے and the moon rotates around the earth اور جو مون ہے چاند ہے وہ زمین کے گیت گھومتا ہے about the poet poet کے مطلق ہے شارلٹ واز بور نون 13 جنوری 1878 وہ 13 جنوری 1878 کو پیدا ہوئی she wrote many poems which are especially based on the interest of children آپ نے کافی ساری کہانیاں لکھیں جو چلڈرن کے بچوں کے انٹرسٹ پر بیس کرتی ہیں she also wrote collections of short stories آپ نے short stories بھی لکھی ان کا collection بھی لکھا next میں students ہے exercise ہے words meaning ہے first میں sun and moon کے بینیت کسی چیز کے نیچے blow out بجا دینا bright روشن گولڈ سونا ہنگ لٹکا ہوا لینٹرن لالٹین سلور چاندی روٹیٹ کسی چیز کے گھرد گھومنا number one پہ ہے students talk about the following with your teacher اپنے teacher سے پہلے اس کے مطلق بات کرنی ہے following کے مطلق and then write the answers اور پھر اس کے جواب لکھنے ہیں what shines like silver چاندی کے جیسا کون چمکتا ہے تو اس کا انصر ہے students the moon b میں ہے what shines like gold کون سی چیز ہے جو چمکتی ہے سونے کی طرح تو اس کا انصر ہے students the sun ایک سورج c میں ہے who hung up the lanterns کس نے لالٹین نے اوپر لٹکائی ہیں تو اس کا انصر ہے god اللہ تعالی نے d میں ہے who can blow them out why not کون اسے بجا سکتا ہے کیوں نہیں nobody کوئی بھی نہیں because they are up to ہے کیونکہ وہ بہت انچے ہوتے ہیں next میں ہے students learning about language language زبان کے متعلق سیکھنا number one پہ read the sentences جملوں کو پڑھنا ہے and turn them into questions اور ان کو سوالوں میں بدلنا ہے write them in your notebook ان کو اپنی notebook میں لکھنا ہے جیسے اگزیمپل ہے a bird gun fly ایک پریندہ اڑ سکتا ہے تو اس کا question ہے can a bird fly a میں ہے you can blow them out آپ انہیں بجا سکتے ہیں تو اس کا question بنے گا can you blow them out b میں ہے a farmer can bluff a field ایک کسان حال چلاتا ہے تو اس کا students question بنے گا can a farmer plough a field c میں ہے a tiger can catch a deer ایک tiger پکڑتا ہے ایک deer کو ہرنی کو تو اس کا question بنے گا students can a tiger catch a deer اور last پہ d میں ہے a horse cannot sing ایک گھوڑا نہیں گا سکتا تو اس کا question بنے گا can a horse sing next میں students listening and speaking سننا اور بولنا plurals do you remember the words کیا آپ جانتے ہیں words ending in جو ختم ہوتے ہے sh میں c k میں st میں on page 49 جو page 49 پہ ہے look at the plurals of some of these words from page 49 ان کے کچھ plurals ہیں students page 49 ان words کے کچھ plurals look at the plurals of some of these words from page 49 ان کے کچھ plurals ہیں words کے جو page 49 میں سے ادھر دیئے گئے ہیں dishes z awaz logs s awaz یہ students ان کے plurals ہیں nests s awaz splashes z کی awaz students flowers z کی awaz moths s کی awaz tables z awaz bats s کی awaz cloths z awaz اور pests s کی awaz copy your teacher اپنے teacher کو copy and say each word aloud اور ہر الفاظ کو انچی دوھرائیں put the words into lists دو list میں لکھیں الفاظ کو given below جو نیچے دی گئی ہے in your notebook اپنی notebook میں ending in an s sound جو s sound پہ ختم ہوتی ہیں جیسے logs nest mode یہ جو اوپر لکھے ہیں ہیں جو s sound میں ختم ہوتی ہیں ان کو ادھر لکھنا s sound میں bats اور pests اور جو اوپر دیئے گئے ہیں ending in a z sound جو ختم ہوتے ہیں z کی sound پہ جیسے dishes ہے flowers tables اور clothes دی میں students activity match the words in column a to their opposites in column b جو words students column a میں اس کو opposites کے ساتھ ملانا ہے column b کے جیسے high low nیچہ good bad up down nیچے small چھوٹا big bada dull سست bright roshan near far door work with a friend and try to make some pairs of your own اپنے دوست کے ساتھ کام کرنا اور خود بخود اپنے جوڑے بنانے ہے they can be words that are the same کچھ الفاظ ہوں گے جو ایک جیسے ہوں گے as each other ایک دوسرے کے ساتھ اور words that are opposites یا کچھ words ہوں گے جو opposite ہوں گے جیسے examples دی گئی ہیں the same ہے جیسے bright and shiny اور note the same short and tall the same big and huge and close and open next three number پہ students what does the earth look like زمین کیسے دکھتی ہے as a class class کے طور پر make a list of things that make the earth a wonderful place آپ نے ان چیزوں کی list بنانی ہے جو earth جو زمین ہے اچھی جگہ بناتی ہے زمین کے مطلق جو اچھی دہی ہے اور کچھ چیزوں کی جن کو آپ پسند کرتے ہیں فور میں what are facts facts are statements that are real or true facts ایک statement ہے جو real ہوتی ہے یا درست ہوتی ہے جیسے examples the earth is the third planet from the sun zمین تیسرا planet ہے sun سے کراچی is the biggest city of Pakistan کراچی biggest city ہے پاکستان کا read these sentences in sentences کو پڑھیں جملوں کو پڑھیں circle true if the statement is a fact circle کرنا true کو اگر statement ایک fact ہے circle false if it is not a fact circle کرنا ہے false کو اگر یہ fact نہیں ہے جیسے a میں dogs have two years dogs کے دو کان ہوتے ہیں تو یہ students true ہے fish swimming water جو مچھلی ہے وہ تیرتی ہے پانی میں تو یہ سٹوڈنٹس true ہے سی میں پولر بیئرز آر وائٹ ان کلر جو برفانی بالو ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں کلر میں تو یہ بھی سٹوڈنٹس true ہے اور لازٹ پہ دی میں birds have two horns پرندوں کے دو سینگ ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آپ کا false ہے سٹوڈنٹس sun and moon unit 7 کی جو سٹوڈی ہے اس کی exercise اور reading complete ہو گئی ہے اگر آپ کو اس کی reading اور exercise میں کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ